حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت کسرت سے ذکر آیا ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر خوب آیا ہے بنی اسرائیل کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کئی نبی اس کے اندر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو سمجھایا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے قوم سے اللہ سے مدد مانگو اور سبر کرو بے شک اللہ کی زمین ہے یہ یہ اللہ کی زمین ہے تم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ اتنی نافرمان قوم تھی اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بلاو اللہ کا عذاب بلاو اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے بلاو تو سیئے اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے جب اللہ کی پکڑ آتی تھی تو کیا کہتے تھے کہ یہ تو ان کی وجہ سے یعنی جو نیک لوگ ہوتے تھے جب کوئی اچھا کام ہوتا تھا اچھا ہی ملتی تھی ان کو تو وہ کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور جب کوئی برائے پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے حالانکہ ان کے گناہوں کی نوست سے ہوتا تھا ہمیں بھی آج اپنے ملک میں ہندوستان میں ایک کام ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے یہ کرونا وائرس بیماری پھیلی تو یہی کہا گیا کہ ہندوستان میں یہ کرونا وائرس جو ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو کوئی اچھا ہی پہنچتی تھی وہ کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہو رہا ہے اور جب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی برائی کوئی سزا ملتی تو کہتے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے جب نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لگاتار کئی عذاب بھیجے میں بہت مختصر طور سے اس وقت عرض کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے حالات بڑے لمبے واقعات ہیں میں بہت مختصر انداز سے دو چار باتوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر لگاتار پانچ عذاب بھیجے اور ان پانچ عذاب میں سے ایک عذاب ایک ہفتے رہتا تھا جب وہ توبہ کر لیتے تھے اللہ اس کو اٹھا دیتا تھا لیکن توبہ کرتے ہی فوراں جب اللہ حالہ درست فرما دیتا وہ پھر ایسا کیسے ہو جاتے تھے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے اوپر عذاب بھیجا وہ تھا توفان کا سب سے پہلے تو اللہ نے ان کے اوپر قہد ڈالا پانی کا سوکھا اور گرمی کی تپش بڑھا دی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر توفان پانی کا توفان ہوا کا توفان ان کے اوپر کھل دیا اور وہ پانی ان کے گھروں میں پہنچا جو بیٹھے تھے وہ ہلاک ہو گئے پانی میں غرق ہو کر ڈوب کر مر گئے جو کھڑے تھے وہ ہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے ان کے موہ تک ان کے گلے تک پانی رہا اور ایک ہفتے تک ایسے ہی رہا وہ پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں سے کہنے لگے اوہ بھائی ہمارے لئے دعا کر دو ہم ہمیں اس بلا سے نکال لو اس کے بعد ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لیائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی کا جو دل ہوتا ہے بڑا رحم والا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسلام نے ان کے لئے دعا کر دی دعا کرنے کے بعد کیا ہوا وہ وبال اٹھ گیا وہ عذاب اٹھ گیا زمین ہری بھری ہشاش بھشاش پہلے سے بھی اچھی ہو گئی وہ کہنے لگے کہ یہ تو سب کچھ ہمارا کمال ہے تمہارا نہیں ہے ہم نہیں مانتے تمہاری باتوں کو ہمارے لئے کافی ہے زمین پھر نافرمانیوں پر اتر آئے ظلم و زیادتی پر اتر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسرا عذاب بھیج دیا جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالْزَفَادِيَا وَالْدَّمَعَا عَيَاتِ مِفَسَّلَاتِ وَسْتَقْبَرُ قَانُوْكَ مُمْ مُجْرِمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کے اوپر توفان بھیجا پھر والجراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈڈیوں کے عذاب بھیجا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے پہلے عذابات آئے توفان کے توفان اب بھی آتے ہیں پہلے عذابات آئے زلزلوں کے زلزلے اب بھی آ رہے ہیں پہلے عذابات آئے ٹڈڈیوں کے لہٰذا ٹڈڈیوں کا عذاب ٹڈڈی دل جس کو کہا گیا ابھی کچھ روز پہلے یہ دیکھا گیا ہے کچھ دنیا کے حصوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ٹڈڈیوں کا عذاب بھیجا انہوں نے کیا کیا ان کی تمام فصلوں کو کھا دیا اور ان کے کھانے کے لئے ان کے چارے کو بھی ختم کر دیا پھر وہ ٹڈڈیاں ان کے گھروں میں گھسنی شروع ہوئی اور ان کے گھروں کے دروازوں تک کھا لیا ان کے گھروں کے کھڑکیوں تک کو کھا دیا جب وہ پریشان ہو گئے اور ان کے لئے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں رہی پھر کہا موسیٰ تو دعا کر دے اس عذاب کو ٹلوا دے اب کے بعد تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے پھر دعا کر دی وہ پھر ٹھیک ہو گئے اور ٹھیک ہونے کے بعد کہنے لگے ہمارا کوئی کچھ نہیں لگتا ہم نہیں نبی کو مانتے چنانچہ کچھ دنوں تک جب ایسے رہے تو ان کی نافرمانی سرکشی اور بڑھنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسرا عذاب بھیج دیا والقمل والقمل جس کو چیچڑیا بھی کہتے ہیں جویں بھی کہتے ہیں یا پھر وہ ایک قسم کا چھوٹا سا کیڑا تھا وہ ان کی فصلوں میں گھس گیا وہ ان کی فصلوں میں گھس گیا اور ان کو کھا گیا ان کے گھروں میں گھس کر کے ان کے کپڑوں کو کھا گیا ان کے بدنوں میں گھس کر کے ان کی چمڑیوں کو کھا گیا یہاں تک کہ ان کی ڈاڑیوں موچھوں ان کے سروں کے بالوں کے اندر وہ گس گیا اور ان کے چہروں کو ایسا کر دی جیسا کہ چھلنی ہمارے یہاں جس کی چہروں پر تھوڑ چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں گڑے سے ان کو کہتے ہیں ماتاکیرن ان کے چہرے ایسے ہو گئے وہ تڑپ گئے پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے لئے دعا کر دو ہم مانیں گے ضرور بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی وہ عذاب اٹھ گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اسی سرکشی پر آ گئے پھر نافرمانی پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر چوتہ عذاب بھیجا وزفہ دے مینڈکوں کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے اتنے مینڈک ان کی طرف بھیج دیئے کہ ان کے گھروں میں گھس گئے ان کی بیٹھنے لیٹھنے کی جگہ کو بھی تن کر دیا ان کا بیٹھنا مشکل ہو گیا ان کا کھانا مشکل ہو گیا کھانا کھاتے تو مینڈک چلتے تو مینڈک وہ لیٹھتے تو ان کے اوپر دب جاتے تو مینڈکوں سے یہ حالت جب ان کے ہو گئے بڑے پریشان ہو گئے وہ کھانا کھانا چاہتے تھے لیکن مینڈک لیٹھتا چاہتے ہیں لیٹھنا چاہتے ہیں لیکن مینڈک وہ بیٹھنا چاہتے ہیں مینڈک ان کے اوپر دب جاتے تھے مینڈکوں سے ایسا عذاب آیا انہوں نے پھر کہا نبی نے پھر دعا کی تو پھر دعا کے بعد پھر ایسے ہی ہو گئے پانچ وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھیجا خون کا عذاب اور وہ خون کیسا تھا ان کی ہر جگہ میں خون بھر جاتا تھا ان کے کھانے کے چیزوں پر خون بھر جاتا تھا یا تک کہ کھانا بناتے تھے کھانا تیار ہوتا تھا دسترخان پر آ جاتا تھا جب وہ لکمہ اٹھاتے موہ تک لے جاتے اس کا خون بن جاتا تھا بڑے پریشان ہو گئے ایک طرف ان کے ساتھ یہ حالات ہے دوسری طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے ان کا حال یہ تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ دسترخان پر کھانا کھاتے تھے وہ جب لکمہ اٹھاتے موہمیں ڈالتے تو کھا لیتے تھے وہ لکمہ ہی ہوتا تھا اللہ کا رزق ہی ہوتا تھا لیکن اگر یہ لوگ جو نافرمان تھے جن کے اوپر اللہ کا عذاب اترا ہوا تھا ان کے پینے کی چیز میں پانی پینا چاہتا اس میں خون بن جاتا تھا وہ تڑپنے لگے پھر کہا موسیٰ ہمارے لئے کیا کرو ہمارے لئے تم اللہ سے دعا کر دو ہم کیا کریں گے ہم پھر اب کی بار تو بالکل جو ہے تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے پانچ ہی مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا دعا کر دی دعا کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر اسی پر آ گئے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَمَّا وَقَعَ لِهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُسَدْ عُلَنَا رَبَّكَ بِمَا آہِدَائِنْدَكَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر رجز بھیجا مفصلین اکرام نے کئی مطالب لکھے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک وبا ایسی بھیجی کہ چیچک یا اس طرح کے پھوڑے پھنسی وغیرہ کہ وہ سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور لکھا ہے کہ کم سے کم تقریب ان کے ستر ہزار آدمی اس میں ہلاک ہو گئے پھر ان کو اور زیادہ غصہ بڑھک گیا اور انہوں نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے مارنے کی ٹھان لی شہید کرنے کی ٹھان لی اور پلان بنا کے ان کا پیچھا کرو چنانچہ سب کے سب ہی کھٹے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کا وہ تاقب کرنے لگے پیچھا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم دریا سے نکل کر کے پار ہو جاؤ یہ تمہارے پیچھے آئیں گے یہ بھی بڑا لمبا واقعہ اس وقت کی تفصیلوں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبیوں کی بات نہ ماننے والوں پر شریعت کی بات نہ ماننے والوں پر کیسے اپنا عذاب کھولا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم اس دریا سے نکل گئی اور یہ جو لوگ پیچھے تاقب کر رہے تھے یہ پیچھا کر رہے تھے وہ تمام کے تمام لوگ جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دریا کو حکم دیا دریا نے ان تمام کی تمام قوم کو حلاق پرباد کر دیا وہ ختم و نیز تو نابود ہو گئے اس لئے میرے بھائیو آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آج ہم اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھئے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً مارچ سے یہ ملک بند ہے تین مہینے تو ایسے گزرے جس کے اندر لوگ گھروں سے نکلنا بھی محصر نہیں ہوا حالات اتنے خراب ہوئے لوگ بھوکے پیاسے تڑپنے لگے لوگ جہاں مزدور لوگ تھے اپنی جگہ سے انہوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا اتنی پکڑ آئی اسی کے درمیان میں کیا ہوا آندھی آئی توفان آئے اور چاند گرن سورج گرن ہوئے اور اللہ کی طرف سے پکڑے آئی اور کہیں ٹڈڈی دل آیا کہیں کچھ آیا کہیں کچھ آیا لیکن کچھ لوگوں کی حالت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے کچھ لوگ جو نماز چھوڑے تو نماز ہی چھوڑتے رہے کچھ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں قرآن کھل کر کے اللہ کی نافرمانی اوپر ایسے کہ ایسے ہی تلے رہے وہ اور اس سے آگے بڑھ کر کہ آپ اس میں مزاق کو ٹھٹے کرتے تھے بلکہ اللہ کی عذاب کا وہ مزاق بناتے رہے میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کر لے اور کہیں ایسا نہ ہو اس سے بڑی اور کیا پکڑ ہوگی کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں کہ لوگ کمانے سے بھی پریشان ہو گئے ہیں اور روپیہ پیسہ حاصل کرنے سے بھی پریشان ہو گئے ہیں ان کے بچے بھوکے ہیں ان کے پاس مزدوریہ نہیں رہی ہے یہ کیا حالات میرے عزیز ساتھیو یہ کیا اللہ کی پکڑنی اور پھر اس کے دوران پھر اس کے دوران اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ہفتے کے اندر کئی کئی بڑے بڑے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی بدعسمتی کی بات ہے کہ ان علماء اکرام کا ہسایہ ہمارے سروں سے اٹھتا جا رہا ہے میرے بھائیو اللہ سے ڈرو اللہ کی طرف آؤ اللہ کے احکان کی طرف آؤ نمازوں کی پابندی کرو اللہ کو راضی کرو گالیاں بکنے سے گالیاں بولنے سے بچاؤ اپنے آپ کو اور لڑائیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو اور جوے سے سٹے سے شراب سے زنا سے اور جو ہے ترہ ترہ کے نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ناب طول میں کمی مت کرو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ناب طول میں کمی کرنے والوں کی طرف کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا ان کے اوپر پہت ڈال دیا اور ان کے اوپر مشکلات ڈال دی تو اس لئے میرے بھائیو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ شرابوں سے نشے سے آج مسلمان کا شیوہ بنتا جا رہا ہے کئی جگہ بتایا کہ یہ ہماری پوری کی پوری گلی جو ہے وہ سب لوگ یہاں پر نشا کرتے ہیں استغفراللہ مسلمانوں ہمارے اوپر حالات کیوں نہیں آئیں گے ہمارے اوپر پکڑ کیوں نہیں آئیں گے جب مسلمانوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی پکڑ کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنے عذابات بھیجنے شروع کر دیتا ہے چھوٹ مٹ عذاب آتے ہیں جس سے لوگ سمجھ جائے اور جس سے لوگ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ کر لیتا ہے اور جو لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی بڑی پکڑ کرتا ہے میرے بھائیوں مَا أَصَابَكُن مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ اللہ فرماتا ہے آج کیا ہے ہم حکومتوں کو برا کہہ رہے ہیں اس کو برا کرہے ہیں اللہ کیا ارشاد فرمارا ہے مَا أَصَابَكُم مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ جو بھی تمہارے اوپر آفت مصیبت اور پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہوتی اعمالکن امالکن تمہارے اعمال اگر خراب ہوگے تمہارے اعمال اگر بد ہوگے تمہارے امال تمہارے محافظ تمہارے اوپر جو ہے نگہبان اور نگران جو ہے وہ بھی سخت بٹھا دی جائیں گے جب مسلمان اللہ کی نافرمانی اوپر اتر آتے ہیں تو پھر حکمران بھی ایسے بٹھا دی جاتے ہیں کہ وہ ان کے خون کے چوسنے کے در پہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کسی کی غلطی نہیں غلطی ہماری ہے ہم اللہ کے نافرمان ہوگئے ناب طول میں کمی ہم کریں آج کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے حالانکہ اللہ کے نیک بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن عموماً حالات یہ ہیں کہ ناب طول میں کمی کی جا رہی ہے وعدوں کو توڑا جا رہا ہے مستری وعدوں کو توڑتا ہے ٹیلر وعدے کو توڑتا ہے اور سامان فروخت کرنے والا ناب طول میں کمی کرتا ہے توکہ دھڑی کی جا رہی ہے میرے بھائیو یہ تمام کی تمام وہ حالات ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں پکڑ کو اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہے ہیں اگر یہ حال چلتا رہے گا تو اللہ تبارک وطالع میرے بھائیو پچھلی قوموں کی بھی اللہ نے پکڑ کیا وہ ہمارے بھی پکڑ کر سکتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالع میں خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اپنے حبیب آقایتو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور سنت پر چلو دیکھئے اللہ کے حبیب ہمارے لئے کیسے کیسے سجدوں میں روئے اللہ کے حبیب ہمارے لئے راتوں کو روئے اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیکن میرے بھائیو ہم نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رکھا آج ہمارے نوجوان دین سے دور شریعت سے دور انٹرنیٹ پر لگ کر کے اپنے آپ کی زندگی کو خراب اور تباہ برباد کر رہے ہیں میرے بھائیو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے یہ حالات کیوں نہیں آئے گی جبکہ نوجوانوں کو تو اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا گڑ گڑانا چاہیے تھا اللہ کے پیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ تمام لوگ کیا ہوں گے سورج کی تپش کے نیچے ہوں گے کوئی کسی کا پرسانے حال اس وقت نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک وطالع ان نوجوانوں کو بلائے گا اور کہے گا اے جوانوں تم نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی آؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں اس لئے میرے بھائیو ہم اللہ کے دین کو فولو کریں شریعت پر قائم ہو جائیں اللہ کے دین پر قائم ہو جائیں اور اللہ کو خوب راضی کرنے میں لگ جائیں روزانہ دو رکار نمان نفل پڑھ کر کے صلات الحاجت صلات توبہ اللہ سے پڑھ کر کے اللہ سے اپنے حالات کی درستگی کی دعا کریں تب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک وطالع ہمارے حالات کو درست فرمائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطالع ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ قرآن کریم کے جتنے بھی حالات میں نے بیان کی قومِ حود قومِ سمود اصحابِ سبت اور بنی اسرائیل عموماً سورِ آراف میں اللہ تبارک وطالع نے ان کا ذکر فرمایا ہے میرے بھائیو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اس کے احکام پر ہم چلیں اس کے بتائی ہوئے طریقے پر ہم چلیں گے تو سو فیصد ہمیں کامیابی ملے گی خلافِ پیمبر کا سرہ گزید ہر گزب منزل نہ خواہد رسید جو انسان پیغمبر علیہ السلام کے لائے راستے اور طریقے پر چلے گا اس کو کامیابی ملے گی اور اگر کوئی خلاف کرے گا ہر گز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی ناکامی زلط اور رسوائے ان کا مقدر بن جائے گی اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تین کی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے